اسلام علیکم اور میں ہوں تارک آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا مہوہ بنانے کا طریقہ تو اس کے لئے آپ کو جو جو چیزیں ضرورت ہوں گی وہ ایک عدد پتیلی ایک کلو مہوہ اور دو سو گرام آپ کو گھڑ ضرورت ہوگا تو چلیے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پانی ڈالنا ہے پتیلے میں یہ آپ نے ڈالنا ہے تقریباً ڈیٹھ کلو مہوہ کے لئے ڈیٹھ کلو پانی آپ نے ڈیوز کرنا ہے یہ ڈیٹھ کلو پانی ہو گیا یہ میرا آدھا کلو کا ناپ ہے چلیے جی اس کو ہم نے اب رکھنا ہے چولے کے اوپر یہ پانی رکھتی ہے اب اس کو ہم نے اوبلنے دینا ہے یہ ٹائم تک پانی اوبلتا ہے ہم گھڑ جو ہے یہ ہم پروسس کر لیتے ہیں اس کو کوٹھنا ہے تاکہ پانی میں جلدی جو ہے یہ حل ہو سکے یہ کالا گھڑ ہونا چاہیے یعنی جو جانور اور غیرہ کھاتے ہیں جتنا پرانا گھڑ ہوگا اتنا اچھا جو ہے آپ کا مہوہ تیار ہوگا دو سو دھائی سو گرام آپ اس میں گھڑ ڈالیں یہ میرا اپنا طریقہ ہے باقی زیادہ طریقے مجھے نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں لیکن یہ بہت ایفیکٹیو طریقہ ہے میں نے اس پہ جب بھی مہوہ بنایا ہے اس کے اوپر بہت پیارا ریزیٹ میں ہوتا ہے مہوہ بنانے کے بعد آپ نے اس کو بوتلوں میں ڈال کر اور دھوپ والی جگہ پر یا گرم جگہ پر آپ نے رکھنا ہے تاکہ یہ اپنی سمیل چھوڑ سکے اور جب اس کی سمیل تقریباً ایک مہینے میں بلکل فٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جتنا یہ پرانا ہوتا ہے اتنا یہ ایفیکٹیو ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے یہ تقریباً تمام مچھلیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر مرگل مراک کاتلا رہو ان مچھلیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ گرہ تیار ہو گیا ہے اس کو پانی اُبلنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور حل کرنا ہے یہ آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ پانی اُبل رہا ہے اب اس میں ہم نے گرہ ایٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرہ جو ہے یہ اُبل رہا ہے اور اس کو ہم نے پانی میں ہل کرنا ہے کوشش یہی کرنی چاہیے آپ کو کہ گوڑ جتنا بھی آپ لیں مہوے سے کم لینا ہے زیادہ نہیں تب ہی آپ کی جو مہوہ ہے یہ زبردست بنے گا دیکھیں گوڑو جو ہے یہ پگل رہا ہے گرم پانی میں اس کو مکمل حل کرنا ہے اور اب ہمارا پروسس سیکنڈ پروسس اس میں ہم نے مہوہ ڈالنا ہے یہ مہوہ ہم نے ڈالا ہے اس میں اب اس کے اوپر ہم نے ڈھکنا لگا دیا تقریباً 20 منٹ اس کو ہم نے اُبلنے دینا ہے اس کے پھول آپ نے اپنی بائٹ میں استعمال کرنی ہے یعنی کہ یہ پھول جو مہوہ کے ہوتے ہیں یہ آپ نے اپنی بائٹ میں استعمال کرنی ہے اس کو تھوڑی سی مزید ہم خوشک کریں گے اس میں پانی موجود ہے ابھی یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ اس کو بنانا ہے تقریباً 5 منٹ میں اب مزید 5 منٹ میں یہ اب تیار ہو جائے گا ہمارا محمد پہ ہے اپنے روٹ جائے گے آپ انٹ چندیا اب اس کو تھنڈا ہونے لینے اور اس کے بعد اس کو آپ ڈبوں میں ڈال کے رکھتے ہیں یہ جتنا پرانا ہوگا یہ اتنا ہی زیادہ اچھا کام کرے گا اب یہ جب تک تھنڈا ہو تو اس کو آپ بوتلوں میں یا ڈبے میں ڈال کے رکھتے ہیں اور اس سے روزانہ آپ نے ہوا نکال لی ہے تقریباً پندرہ دن تک یہ ہوا بنائے گا جو گیس ہوتی ہے وہ بنائے گا اس کے بعد یہ گیس بنانا چھوڑ دے گا آپ کی مہوا جو ہے یہ سمیل بھی چینج کر دے گی تو آپ کا مہوا کھیلنے کے لیے بلکل تیار ہو جائے گا اس میں تقریباً پندرہ سے بیس دن اور سردیوں میں جو ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ تھنڈ کی وجہ سے یہ جلدی نہیں بنتا اب اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اور یاد رہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمیٹس کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا